بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاں ہمارا پری میریج ٹریننگ میڈول جو تھا اس میں آج ہماری چوتھا سیشن تھا تو ہم نے مختلف وی سیز کے نکار اسٹارز کے ان کی ٹریننگ دینی تھی ان کو تو ہماری پری میریج کونسلنگ جو اس سے پہلے تقریباً ہم نے سیونٹی وی سیز کئی وہ کمپلیٹ کر چکے تھے ہم اور آج اسی سلسلے میں ہم نے دو سیشن اور کرنے تھے جو الحمدللہ بھی ہم نے کمپلیٹ کیے ہیں تو نکار اسٹارز صاحبان کو ادھر بلایا ہے ڈیسٹو کونسل آر میں اور ان کے ساتھ ہمارے ماسٹر ٹریننر صاحب جو عبد الرشید صاحب وایتے انہوں نے ٹریننگ دی ہے تو جس میں ہمارے سیکٹی صاحبان اور نکار اسٹار صاحبان نے بڑے درچسپی کا اضار کیا ہے اور بہت سے ایسی چیزیں جو ہے ہم نے بامی عباس میں تبادلائے کیا ہے اور انہیں اپنے نکار اسٹار کے ریسٹیشن کے مطالق جتنی بھی ضروری ان کو معلومات فرام کرنی تھی وہ ہم نے کی ہیں ہمارے ماسٹر ٹریننر صاحب نے بھی کی ہیں تو الحمدللہ ڈیسٹی کرپٹر باد نے اپنا یہ جو ہمارا انٹیگیٹڈ پروجیکٹ فار امپلیمنٹیشن آف تا سی سی آئی ریکمینڈیشن ٹو ایڈریس آئی پاپولیشن گروت ریٹ سا وہ آج ہم نے کمپلیٹ کر دیا ہے گورنمنٹ نے نکار اسٹار صاحبان کے لیے کھانے کے سلسلے میں اور ان کے اعزازیہ پانچ سو روپے پر فی کس کے حساب سے اور سیکٹیز ویلج کونسلٹ کا بھی اعزازیہ مقرر کیا ہوا تھا تو وہ ہم نے ان کے گوشت اتار کیا ہے جملہ نکار اسٹار صاحبان نے ہمارے لوکل گورنمنٹ ڈیپارٹمنٹ کی اس کاوش کو بہت سرا ہے اور آخر میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم یہ متفقہ طور پر یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے اس طرح کی ہمارے جو ٹریننگ سیشنز ہیں وہ کرے تاکہ ہمیں جو ہم سے اس طرح کی ہو جاتی ہیں نکار اسٹیشن میں تھوڑے بہت ہم سے ہو جاتی ہیں غلطیاں ہو جاتی ہیں تاکہ وہ بھی دور ہو سکیں تو اسی سسرے میں میں شکریہ آدھا کروں گا تمام نکار اسٹار صاحبان کا تو جملہ نکار اسٹار صاحبان میں دوبارہ کہتا ہوں کہ انہوں نے متفقہ طور پر یہ کہا ہے کہ ہماری گورنمنٹ نے بہت اچھا انیشیٹیو لیا ہے تو یہ ریگولر ہونا چاہیے تو اس سلسلے میں میری بھی یہ ریکمینڈیشن ہوگی کہ جو ہمارے نکار اسٹار صاحبان رہ گئے ہیں تو اس طریقے سے ہمیں یہ جو چمتا رہے تو پھر ہم تقریبا دسٹک اپڈوبارد میں ہر ایک نکار اسٹار کو یہ اپنا جو ہے پیغام پہنچا سکیں گے ان کو بلا کے ان کے ایریے میں خود جائیں گے جا کر یہ چیز انشاءاللہ ان کے پوش گزار کریں گے اور یہ جو ہمارا سسٹم ہے نکار اسٹریشن کا وہ بہت اچھے طریقے سے سرانجام پائے گا ٹریننگ کا جو سیشن تھا اس لحاظ سے بھی بہت ہی اچھا تھا کہ لوگو گومنٹ میں اس سے پہلے نکار اسٹریشن ریگسٹار صاحبان کی کوئی اس طرح کی ٹریننگ نہیں ہوئی تو مہاشرے میں بھی کافی سرے مسائل بن جاتے تھے اور بہت سارے لیٹیگیشن میں کیسز بھی جاتے تھے تو گومنٹ کا یہ انیشیٹیو جو تھا وہ بہت ہی اچھا ہوا ہے اور اس میں جو ہے لوگوں نے بڑے ہمارے نکار اسٹریشن صاحبان نے بڑے بڑے چڑھ کر اسہ لیا ہے اور میری بھی یہ کوشش ہے کہ ہر ایک نکار اسٹریشن ہر وی سی کا ٹرینڈ ہو اور تاکہ ہم جو ہے اس لیٹیگیشن پراسس سے بھی بچیں اور وہ ان کو اچھے طریقے سے یہ بھی سمجھ آ جائے کہ ہم نے نکار اسٹریشن کیس طرح کرنی ہے اور پری میریج کونسلنگ کیس طرح کرنی ہے اب زیادت جو زور دیا ہے ہم نے پری میریج کونسلنگ کے حوالے سے دیا ہے تاکہ پری میریج کونسلنگ جو ہے وہ مست ہے حارون صاحب محترم رشید صاحب انہوں نے ہمیں ٹرینڈ دی اور بڑی مفید باتیں انہوں نے ہمیں بتائیں میرا تعلق یونین کونسل بکوڑ سے ہے وی سی بکوڑ کا میں ریجسٹار ہوں اور چالیس سال سے میں ریجسٹریشن جو ہے اس کا کام سر انجام دے رہا ہوں لگن ان چالیس سالوں کے اندر یہ پہلا موقع ہمیں ملا ہے کہ ہم سارے نکار ریجسٹار جو ہے ایک جگہ کے اوپر آگھٹے ہوئے اور محترم رشید صاحب نے محترم آرون صاحب نے جو ہمیں لیکچر دیا ہے جو باتیں ہمیں بتائی ہیں وہ انتائی مفید باتیں ہیں ان میں سے بعض ایسی باتیں ہیں جو اس سے پہلے ہمارے نالج میں نہیں تھی ہمارے علم میں نہیں تھی ہماری معلومات میں نہیں تھی چالیس سال گزر گئے ہیں لگن بعض ایسی باتیں جو انہوں نے ہمیں بتائی ہیں سمجھائی ہیں ہمیں ایک گائیڈ لائن انہوں نے دیئے جو معاشرے کے اندر شادی کے نام کے اوپر بعض ایسی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں جو بعد میں عدالتوں تک چکر لگاتے لوگ پریشان آل ہوتے بچی والے پریشان آل ہوتے بچے والے پریشان آل ہوتے وہ جو مسنگ ہوتی ہے وہ بعض لوگوں کو کہ علم میں نہیں تھا لیکن آج ہمیں جو باتیں بتائی گئیں ہیں رشید صاحب نے بتائی ہیں محترم عارم صاحب نے بتائی ہیں یہ بڑی مفید باتیں ہیں آئندہ بھی گورنمنٹ سے میں یہ گزارش کروں گا ان کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ آئندہ بھی وہ تین چار چھ مہینے سال کے بعد آپ نکاری صاحبان کو بنائیں اور بورانے کے بعد انہیں اسی قسم کی تبلیغ کریں اور ایسی باتیں انہیں بتائیں تاکہ ان سے معاشرے کے اندر شادی کے دوران کسی قسم کی غلطی نہ ہو